ہیلو ایوریون اسلام علیکم ایم موب بکر ای ایوپ تیٹیو آر ڈوئنگ ویل لٹریری کریٹسیزم کے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو چیپٹر نمبر آجی 3 اور ہمارے پاس آجی ایک مومنٹ نیو ایتنیسٹیز یہ مومنٹ کاف سٹارٹ ہوئی 1989 میں دیکھتے ہیں یہ مومنٹ کیا ہے سٹرٹ آل آرٹیکل یہ ایک آرٹیکل تھا جس میں یہ ٹرمنالوجیز دی گئی نیو ایتنیسٹی یہ کسی چیز کے بارے میں بات کرتی ہے بلیک ایکسپیرینس کے بارے میں ترم بلیک ریفر ٹو دا کومن ایکسپیرینس ٹھیک ہے تو بلیک جو ٹرم ہے کس چیز میں ریفر کرتی ہے یہ کومن ایکسپیرینس عام تجربات بلیٹین میں بے گروپنگ آل نون وائٹ پیپل ان برٹین تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گروپ ہیں بریٹین میں نون وائٹ پیپل کا ان میں سے ہر کسی کی جو ہے دی بارس اسٹری ہے تقسیم ٹرڈیشن ایتنیک سٹی ہر کسی کی ڈیفرینٹ ہے تو یہ چیز اگنور کی جا سکتی ہے یہ ایک پولیٹیکلی اور سوشلی کنسٹرکٹیڈ کٹیگری جائٹ ہے یہ ایک پولیٹیکلی اور سوشلی کنسٹرکٹیڈ کٹیگری ہے ٹھیک ہے جس کا کوئی بائیولوجیکل اور نیچرل ویرنگ اثر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نسل کا جو شناکت ہے وہ لینگویج کلچر یہ چیزیں ہیں بلکہ سکن نہیں ہے کسی شخص کی ہیلینیزم کیا ہے جی ہیلینیزم ہے نوائنگ ریلیٹی تو گریگ کلچر ہیبریزم کی ہے ریلیٹی تو بائیول ریلیٹی تو گریگ کلچر جو نولیج ہے وہ ہیلینیزم ہے ریلیٹی تو بائیول وہ ہیبریزم ہے ان دونوں کا مقصد ہی سیم ہے انسان کی پریفیکشن اور اس کا حل سیمپل آئیڈیا ہیلینیزم ہے سیمپل مطلب یہ ہے کہ برائی کو دور کیا جائے اسے چھٹکا راصل کیا جائے خوبصورت چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور جو جون کیٹ ہیں وہ ہیلینیزم پوئٹ ہیں تھوڑا سا ایک اور ٹاپک ہے چپٹر نوبر سیٹی ٹو آج جو پرسنیلٹی جو ہمارے بعد یہ تھومس بارڈلر ہیں سیمنٹین فیفٹی فور میں یہ پیدا ہوئے ایٹین ٹوئنٹی فائی میں یہ ڈیٹھ ہوئی ان کی انگلیش فیزیشن تھے ان فیلنیتروپسٹ تھے فیلنیتروپسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو شروع سے بنائے ان کو ترغیب دے ان کو ایک منیجمنٹ کی طرح لے کے چلے اور ان میں کامیاب ہو کسی مومنٹ میں یا کسی کام میں تو اسے فیلنیتروپسٹ کہتے ہیں لیکن وہ کس وجہ سے جانے جاتے ہیں وہ جانے جاتے ہیں فیملی شیکسپیئر یہ شیکسپیئر کا کوئی ورک ہے انہوں نے ادورہ چھوڑا تھا اس کے بعد ان کی جو بارڈلر کی جو بہن ہے انہوں نے اسے کمپلیٹ کیا تھا ماریا بارڈلر نے تو بیسکر یہ اس وجہ سے جانے جاتے ہیں اس کے ٹونٹی فور پلیز ہیں ان کا جو نیم ہے وہ لٹریچر تک محدود نہیں رہا بلکہ ٹیلیویزن پروگرام اور موشن پچھر تک بھی گیا اس کا مطلب ہے یہ زبان کے اخراج کو روکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھیں اپنے اس ٹینل کا خدا حافظ